نمشہ سواغتے آپ کا نیوزوال انڈیا میں آپ کے ساتھ میں ہوں پارلتیا کی پوڑی کے چوبرٹا خال ویدان سبھا میں پردیش کے پور مکہ منتوئی خریش راوت نے ویدان سبھا شناب میں کانگریس کے پکش میں مددان کرنے کی اپیل کی ڈگری کالیج چوبرٹا خال کے میدان میں آئیوجیت جن سبھا کو سمبودیت کرتے ہوئے خریش راوت نے کینڈر اور راجس سرکاروں کو ہر موچے پر وفل بتایا ساتھی تین تگاڑا کام بگاڑا جیسے بیجیپی سرکار کی چٹکی بھی لیں انہوں نے کہا کہ تین سال کے اپنے کارکار میں انہوں نے بیلو کا ساتھ ہونے کے باوجود بھی کئی یوہوں کو روزگار دیا لیکن بیجیپی سرکار 32 بے روزگاروں کو بھی روزگار نہیں دے پائی تین سال کا مستف دیا ہے وہ بھی لنگا لنگا کرتے تین سال اور دلائت ایسے دیئے جو بیج ملات مار کرتے گاڑے وہ کی بیاروں کو بھی روزگیں دے ہی اللہ 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 لیکن مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کی دو امیرے کی وہ پوری نہیں ہو پاری ہیں لیکن یہاں پہلا پرشنہ آپ کا ہے کہ راوز جی یہاں آئے تھے اس سمیں کانگریز پارٹی میں بہت سارا اتصا ہے لوگوں کو خاص طور پر محلوں میں اور یوہوں میں بھارتے جنتہ پارٹے کے دورہ جو بھوکلی دوزنائیں کی گئی جو بڑی بڑی باتیں کہیں وہ یہ جنتہیں سمجھ چکی لالکوہ بیجپی کسان موچوں کے جلا دیرکشو کمل مونی نے لالکوہ ویدھانسوا شیطرکی سے دعویداری پرستط کرتے ہوئے کہا کہ اگر پارٹی ہائی کمان نے انہیں ٹکٹ دیا تو وہاں راشتر وادی وچار دھارا کو لے کا ویدھانسوا شناؤں لڑیں گے اور جیتیں گے انہوں نے آشواشن دیا کہ جلد ہی بندو خطا راجسو گاؤں بنی گا اور بریلی روڈ شیطرکی تمام سمسیاؤں کا پرمکتہ کے ساتھ سمادھان کیا جائے گا ہم نے ابھی تک ہم کو جو ہے میں بھارتی جنتا پارٹی کا کاری کرتا ہونے کے ناتے اور ابھی کسان موچے کا جلا دھیاک سو ہوں برت مان میں اور پارٹی سے ہم نے کہا ہے کہ لگاتار نیرانتر بھارتی جنتا پارٹی کے جو بھی نردیش اور آدیش ہوئے ہیں انہوں کا نیرانتر پالن کیا ہے اور آپ اس بار میں نے دعویداری کر رکھیا مجھ کو ایک بار ایسا آوثر اس ویدھان سبا سے ملنا چاہیے جس میں میں یوانوں کے لیے اور جس راشتروادی سوچ اور ویچاردھارہ کو لے کر ہم کرتے ہیں اس کو لے کر میں آگے بڑھوں گا رائے بریلی میں کورونا کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے جہاں رائے بریلی میں ایمز میں پندرہ سٹاف نرس کی ریپورٹ کورونا پوزیٹیو پائی گئی ہے وہیں نرسوں کی کورونا ریپورٹ پوزیٹیو آنے سے ایمز پرسافشن میں ہرکم مجھ گیا ہے وہیں اب رائے بریلی میں ایکٹیو کیسوں کی سنکھیات 26 ہو گئی ہے فلال پوزیٹیو آئی پندرہ نرسوں کو کورنٹین کر دیا گیا ہے جانپور کے سر پتہا تھانا شریعت میں سڑک کنارے جھاڑی میں اوید ادھیر کا شرب ملنے سے علاقے میں ہرکم مجھ گیا جس کے بعد گھٹنا کی سوچنا ہے ستھانیے لوگوں نے پولیس کو دی جس کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے شرب کو کبزے ملے کب پس موٹم کے لیے بھیج دیا ہے مرتق کے شراریر پر چوٹ کے نشان ملے ہیں جس سے حتیہ کی آشنگ کا بھی جتائی جا رہی ہے فلال پولیس ماملے کی جانچ پرتاگ میں جھٹ گئی ہے گازیباد میں پندر دین دیالو پاتھیایا اورڈیٹوریم نہرو نگر میں ورچول کے ذریعے سی ایم یوکی کی طرح سے نگر وکاس کے پریوشناؤں کے لکاپن نشلنیاز کو لے کر کارگرم کیا گیا اس افسر پر نگر وکاس سویبھاگ کی پریوشناؤں سمارٹ سٹی مشن سوچ بھارت مشن نگری ہے وائی فائی کی سویدھا پردھار منتری آواز سیوشناؤں شہری اور جیلوں میں الیکٹرک بسوں کا پلیگ آف آدھی پریوشناؤں کا لکاپن نشلنیاز مکھے منتری کی طرف سے لوگ پھون لکھنوں سے ہی کیا گیا بس کی یوزنہ ہماری فرکار نے اسے پریوشن میں پہلی بنایئی تاکی جازے واد کو سو بتا اسے میں جو قرار کیا گیا تھا اس میں ہمیں کچھ ایسا پتا لگا کہ وہ چینیز کمپنی کوئی اگرک کے اندر خوشنہ چاہتے ہیں اس کو پھر کینسل کرتے اب بسے دوبارہ آئے ہو تاکہ آپ کے تکنالی والی پاس ممبئی کی سائیور پولیس نے ادھم سنگنگر کے رودپور سے ایک یوفتی کو گرفتار کیا ہے یہ یوفتی انٹرمیڈیئٹ پاس ہے اور پرتیوبی پرکشاؤں کی تیاری کر رہی ہے آروپ ہے کہ اس نے ٹویٹر کے ذریعے سمودائے وشیش کے محلاؤں کی بولی لگوائی تھی اور بتائے جا رہا ہے کہ وہ تین اکاؤنٹ سنچالیت کر رہی تھی ممبئی پولیس پرانزٹ ریمان میں اسے مہاراشٹر لے کر آئے گئی ہے وہیں اس ماملے میں اتراخن پولیس ممبئی پولیس سے جانکاری جٹا رہی ہے بتائے جا رہا ہے کہ بولی بائی ایپ پر سمودائے وشیش کی سو سے زیادہ محلاؤں کے پوٹو اپلوڈ کیے گئے ہیں ان پوٹو پر ان کی بولی لگائی جا رہی ہے کچھ دن پہلے مہاراشٹر کے گرہ منطری نے اس ماملے میں پولیس کو کاروائی کرنے کے نردیش دیئے تھے پولیس نے پرتال کرنے کے بعد بینگلورو سے ایک ہوا کو بھی گرفتار کیا تھا انجینئرنگ کا یہ چھاتر وشال خالصہ سوپر میسٹ نام سے اکاؤنٹ چلا رہا تھا ایک فائر لوج ہوئی ہے اور اس فائر کے بیویشنہ کے دوران ہی انویسٹیگیٹنگ ٹیم یہاں پر آئی ہے اور یہاں سے ایک محلہ کو ارسٹ کیا ہے ٹیم کے انوصار اس محلہ کا انوالمنٹ ہے اور اس محلہ کے آئی دے کے تھروں جو آپ پتے جنگ اور گرہ پوٹو ارسٹ کیا ہے لگسر کتوالی کے بہدر پر خادر گاؤں میں اس سمیہ سنزلی پھیل گئی جب ایک چالیس سال کی ویقتی کا شب تالاب میں تیرتا ہوا ملا برامیڑوں نے اس کی سوچنا پولیس کو دی جس کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے تالاب سے شب کو بہت نکال کا پوسپورنم کے لئے بھیج دیا ہے اور ماملے کی جانچ میں جٹ گئی ہے ایڈوڑڑی کے لئے میسنگ کا رامکمار سنفرہ تنلال بادور پھول کا ہے اور اس سماندھ میں جو ہے پریوار لالے کے لئے خوڑا نشاہ وگرہ بھی کرتا تھا اور اس سماندھ میں اس ساکھ گلیکٹ کے جا رہے ہیں بھارت میں کورونا اپنا پرچند روپ دکھا رہا ہے پیشلے چوبیس گھنٹے میں اٹھاون ہزار سے زیادہ ماملے سامدے آئے ہیں جبکہ پانسو چوتیس لوگوں کی جوان بھی چلی گئی ہے ایسے میں دلی اور مہارات سب سے زیادہ کورونا اور اومیکرون کی مار جھیل رہا ہے دلی میں اومیکرون کے چار سو چوچٹ ماملے ہو چکے ہیں سی کو لے کر دلی کے سواستے منتوئی ستین جوان نے بتایا کہ دیش میں تیسری اور دلی میں پانچوئی لہر آ چکی ہے ایسا لگتا ہے کہ آج لگوگ دس ہزار پوزٹیو ماملے آئیں گے اور پوزٹیویٹی ریٹ لگوگ دس پرسنٹ ہوگی جوان نے آگے کہا کہ کورونا پوری دیش میں تیزی سے فیل رہا ہے لیکن ابھی کافی مائلڈ ہے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہوم آنسولیشن کی ضرورت پڑے گی انہوں نے بتایا کہ پرائیویٹ اسپطالوں میں کوویڈ مریضوں کے لیے ابھی تک دس پرسنٹ بیٹ تھے انہیں اب چالیس پرسنٹ ریزرور کرنے کے لیے کہا ہے سرکاری اسپطالوں میں لگ بھگ دو پرسنٹ بیٹ بھرے ہوئے ہیں ایسے بھی دیش میں اب تک اومیکرون ویریانٹ سے دو ہزار ایک سو پیترس لوگ سنکمت ہو چکے ہیں دیش میں اس ویریانٹ سے سنکمت راجو کی سنکھیا چوبیس ہو گئی ہے اور سب سے زیادہ ماملے مہاراشٹ اور رازانی دلی میں ہی سامنے آئے ہیں اس کے بعد تیسے نمبر پر کیرل ہے مہاراشٹ میں اب تک اومیکرون کے چھے سو ترپن دلی میں چار سو چو سٹ اور کیرل میں ایک سو پیچاسی لوگ سنکمت پائے گئے ہیں اتر پردیش میں کانگریس نے اپنی چناؤی میراثن ریلیو پر بریک لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے جہاں یوپی چناؤک کانگریس بیٹی ہوں لڑ سکتی ہوں ابھیان کے تحت الگ الگ جلوں میں میراثن ریلیو کا آئیجن کر رہی تھی لیکن اب کرونا کی بڑھتے ماملوں کے چولتے ہیں تمام ریلیو کو رد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ جلد ہی تمام چناؤی ریلیو کو رد کرنے کا بھی اعلان ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ یوپی میں چناؤ ہونے جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف کورونا ماملوں کی رفتار بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے جس کے چلتے تمام طرح کی پاوندیاں لگائی جا رہی ہیں لیکن اس بیٹ چناؤی ریلیو کھولے کر لگاتار سوال کھڑے ہو رہی تھی ایسے میں بریلی میں بھی آئیوجن کانگریس کی میراثن ریلی میں مچی بھگدر بھی خوب چرچہ میں رہی چارت جنوری کو کئی چھاترائیں کانگریس کی اس میراثن ریلی میں شرامل ہوئی تھی لیکن اچانک بھگدر مچری سے کئی چھاترائیں اس میں خائل ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ آئیوجن اسطلپ موجود اویوستاؤں کے چلتے یہ پورا حادثہ ہوا وہیں کانگریس نیتاؤں نے اب اسے سازش بھی قرار دیا ہے اودم سنگنگر کے کھٹیما کے بندھن بینکٹ ہال میں پرانگن میں کانگریس پارٹی نگ بیٹھا کا آئیوجن کیا کارٹلب ہے کہ آنے والے ویدھان سبت چناف اب بہت نزدیک اور آچاس سہینتہ بھی لگنے والی ہے اس سے پہلے سبھی راجنے تک دل دوزہ بائیس کے چناف میں جیت حاصل کرنے کے لیے پارٹی کو مضبوط کرنے میں جوڑ شوروں سے لگے ہوئے ہیں اسی کڑی میں کانگریس پارٹی کی طرف سے دس چنوری کو اسی سمیلن کا آئیوجن بھی کیا گیا ہے جہاں پردیش کانگریس کے کارکاری ادھیاکش بھوون کاپڑی نے کارکرتاؤں سمیلن کو سپل بنانے کے لیے اپیل کی ہے آنے والے دس چنوری کو کھٹیمہ مدانسوا میں اسی سٹ کا بڑا سمیلن کرانے جس میں ہمارے جو ہے پورو مکھی منتری عریس راوت جی ہمارے پورو منتری مدانسوا دیکش پڑی سدیکش اسپال آریہ جی ہمارے نیتا پرتپش پریتام سنگ جی ہمارے پرواری یاد دیون در یاد سمیت تمام ورش نیتا اس میں سرکت کریں گے اور کھٹیمہ سیمانت چھتر ہے انسوس جاتی جن جاتی باہولی چھتر ہے ان پانچ ورسوں میں جو اس بھارتی جنت پارٹی کی سرکار نے اس چھتر کی اپکش کری ہے مکھی منتری ہونے باوجود بھی کھالی پورانی گوشنوں پر کام ہوا کچھ نہی نہیں ہوا ہے اور چھتر کو ایک اچھے نیتی تکی جرورت ہے اور آنے والے شمی میں کانگریش پارٹی ہی ایک ایسی پارٹی ہے جو سب ورگ کو ساتھ لے کر چلتی ہے تو اس سمبند میں ایک بڑا کارکم اس ویدان سمبھا میں تیاری کی سمبند میں امیٹی کر گئی ہے ویدان سمبھا چناب کا سمیہ نزدیک اور جلد ہی اچھا سائنطہ بھی لگنے جا رہی ہے ایسے میں جنتہ کے بیچ اپنی پیٹ بنانے کے لیے سوکرت سڑکوں کا ویدھائی چلنیاز کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں جس سڑکوں کے لیے جنتہ کافی لمبے سمیہ سے سنگھرش کر رہی تھی ان کا شبھارم بھی کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ رود پری آگ میں ایسے کئی گاؤں ہیں جن کے سڑک ویہین ہونے سے لوگوں کو روز مروا کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی سنگھرش کرنا پڑتا ہے اور ان سڑکوں نے دی ایک دن میں دو سے تین سڑکوں کاشو لنیاز کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں کیا ہے پہلی کالا پاڑ درمولا ہوتے ہوئے جو خریڑ تک جانی ہے اور ابھی دوسری سڑک ہماری جو جکولی موٹر مارگ ہے اسے جا کر کہ اس کو میانی تک آن ہے اس کے تراند بعد دو تین دن کے اندر ہماری سرکوٹ سیر والی سڑک کا ہونا ہے اس کے بعد سیما برداد سے جا خال والی جو سڑک ہے اس کا ہونا ہے سکر پردیش کے رائے بریلی میں کرونا کے بڑھتے ماملوں کی مدد نظر دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے یہ چار جنوری سے 27 پروری تک لاغو رہے گی آپ کو بتا دیں کہ دھارہ 144 گرامین اور شہری شیطروں میں لاغو رہے گی یہاں بینہ ماسک پائے جانے والا شخص پر بھی کاروائے کی جائے ساتھی جلے میں 144 لاغو کر دی گئی ہے اور اب سبھی جلے میں بینہ ماسک پائے جانے پر پر ساشن کی طرف سے کسی بھی وقت پر کاروائی اب کی جائے گی